بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم اگر تو ہارے نزدیک تو ہارے آباو اجداز تو ہاری اولاد سے بیٹے تو ہارے بھائی تو ہاریاں بیریاں تو ہارے قبیلے سے کمبے سے تو ہاریاں اوہ مال کسی کٹھا گھر کے رکے رہے ہو اوہ تجارت جس دے بندہ پڑا 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 خوک دے کھٹکا لگا رہاں دے اوہ گھر بار جڑے تو ہارے پسان دے دے اوہ تجارت جس دے بندہ پڑا 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 خوک دے کھٹکا لگا رہاں اکھ پا سے اٹھ چیزن انہا اٹھا چیزن دی محبت انکانہ اگر انہا چیزن دی محبت تو حالی اللہ ورسولہی واجہات انکی شبیلہی اللہ اجد رسول اور اجد راست کی ہاتھ جرن لنالوں اٹھا چیزن دی محبت اگر آباد گئی وستیار کی بنائے انتظار کرا ہے انتظار کرا ہے حتا یا دی اللہ ورسولہی یہاں تک کہ اللہ کوئی عذاب لیا دے سوالے سے آپ کا عمر جاری کر دے بے دوہڑے اٹھے جس گلد انتظار کروا ہے وہ میرے آقا دے غلاموں باپ دے مان دی محبت اولاد دی محبت گھر مار دی محبت بھائیاں دے کبیلے والا دی محبت تو منا نہیں کیتا منا نہیں کرمایا بلکہ آہداغ کیسا اس پیار کرمائے ساڈے سالے دل جھمز میں دھد کر سکرت میرے ساتھ کر سکتا ہے فرمایا جا رکھائے انسان میں تبھی محبت کریں گا آپ نالوی ہوتی ہے اولاد نالوی ہوتی ہے بائیاں سے درامہ نالوی ہوتی ہے رشتہ دار سے قبیلہ نالوی ہوتی ہے اپنے مال نالوی محبت ہے تجار نالوی محبت ہے خار نالوی محبت ہے فرمایا ہے محبت خاصری جگہ تے قائم رائم رائم لیکن ایک آدھ رہا ہے انہا جیزی محبت کنئی میرے محبت محبت سے عالے محبت بدھر نہ دیوہ ہے بلکہ قلبہ ہوگیت کس محبت موراوے فرمایا میری محبت میرے محبت محبت اور میرے رفت جہاڑ انہا جیزی محبت ہر کی دی محبت اعلے برہ دی کام یاب یاب کام یابرہو ترکی کرنے رازوں سکتی پاس آس اُلٹ گیا سکتی پاس آس اُلٹ گیا سکتی پاس آس اُلٹ گیا اللہ حرودِ رسولﷺ محمد سے خالق پر بیٹے وقت میرے عذاب تھی وقت انتظار تبعائے وقت پریشان تھی لڑ نہیں وقت شکوے کرن تھی لڑ نہیں غلطی تو آدی ہے سکتی پاس آدی ہے سکتی پاس آدی ہے تُسی خود دامر دیئے خود بولائے ہر چیز میرے آدھا دے غلاموں ہر بندہ اپنے اپنے تحت راکھے کوچھے علیہ دکھوائے کے بھوروں فکر کرے ایک پاسے میرے نبی دا فرمان ہوئے میرے نبی دا قرآن ہوئے میرے اللہ دا فرمان ہوئے اے کلمہ پڑھنے والو سادے ایمان کیسیت کی پھر جا پوچھئے تجھے پاسے ہکتے بیٹا ہو تجھے پاسے ہکتے اگرہ دیئے ہر آل بیٹھے دیتے ہو کتنا خود دعوت پہ دینے آئیں ہر کے سمدے آگاب نا خود کی دعوت پہ دینے آئیں پھلانی کی ایتا ساتھے آزابے اور میں آتا اے حکمہ دعوتا کھارے آمال دا نتیجے اے مہگائی دعوتا کھارے آمال دا نتیجے اے شاید شاید آمال دا نتیجے یہ سب کس کی تبر کا فاضی سارے آمال دا نتیجے قدیہ سانساں سوچے آئے قدیہ کی اپنے بیٹے بھکا مدے ہونا کہ اکانڈ مروڑے چاہا رخ بے پاسے کرے چاہا دل تکلیف استاد شاگرد نو آکھے چاہا اگل نو اس کڑھا جاوے نجھے پاسے بیٹھے سوچھو نہ کرے استاد عربی طرف استاد نو تکلیف ہوں آپ نے کھر مار مو بیٹھو آپ نے شاگردان بیٹھو کبیلے سے کم بین دیکھو پس آئے پس آئے پس آئے پس آئے پس آئے پس اکر شاگردان دنیا نو خبران پڑے گئیاں گدہ ہی کو بکتائی باروں پہ آغم آپ نے کھارے جوے چاہتا ہو رہا اس وقت ہوں سے ایران دن فالشاہ آپ نے اپنے محل اسے مٹھے پی کم دہوں دے آنے کہ دیکھا مسلوانہ دا فالشاہ کڑی سالی شیخ سیار کر رکھتا دیکھا مسلوانہ دیاں بہت جاندہ رکھ اور کیڑے پاسے سیدے اچھے بائے کے فکر مندن آپ نے محل باتے جو بیٹھے کم دن کہ مسلمانہ سے پال بادشاہ کیا لکھتے کم دن اے وقت آئی اے وقت آئی آج کیا وقت ہے آج ساڑے حکم رام ساڑی عمام اور باب اکتلار آپ نے بیٹھے ہوئے محل کم دن بیٹھے ہیں کہ اے ایک امریکی دا پادشاہ کیڑی پالی سیدے دیکھیں کیڑا مندہ سوبہ پیادنے دیکھیں امریکی دا پادشاہ کیڑی پالی سیدے وہے ساری کائے پالتے یہ بجا سو جو بجا کیا رہے ہیں وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ہم بار ہوتارے کے قرآن پر اچھی قرآن نو چھوڑیا اچھا محبوب دے فرمان نو چھوڑیا نتیجہ کیا نکلے ہر چیزی بہبت اچھاں کی دیئے اللہ تے باغوند شریعہ بچھانے ہر گل شریعہ دیتی شرح شریف دیتی حسن و حسنی بوڑ کے تابعیلات کر کے اور طرف توجہ کر دے ہائیں اور جتے شریعہ تا پہاں میں نا نایتے فتوہ نویشی کردہ رہاں دا ہاں لوگ آ دن دن شریعہ تتھر سوٹے رائے دا ہاں اچھا بھئی شریعہ دار دے ہوتا تھا یہ گل کر دینے در جستے بیان لگیے گل سنیے حرام تہ حلال تبچھل ہووئے اکھ کے منٹش گل پھر میں یہ فیدہ ناظرہ آجید ہے یہ جه مسلمان نبیدہ کلمہ پڑھنے والا انسان کیا شریعہ دہرا انہیں صرف ہی会ہ جو مطلب نکلے تا سار سار اتور آستا دے شریعہ دیوی جو آپنا مطلب نہ لکھ لیتے پیراندے تلور آستا کتے پہنچے پہنچے سو چندہ باگتے سانو سو چندہ باگتے آج بھائی دیگا لی بکتہ میں آج باپ دیگا لی بکتہ میں بیرادری دیرست مرافاجے لوگا نہ کھونا کہ اتھے شریعہ دا حکم تائیمیں شریعہ تقریقہ دیئے بیرادری دیوال سارا رسم رواج قرآن کے آخرے بیرادری مراضی کر گیا اللہ روز محبوب مراضی کر گیا قرآن کی طرح بھی سا متوجہ کرنی چاہیے چود دا صدیان در گنیا محبوب دا فرمانے اللہ دا قرآن نے دنیا نو حقائق رس گیا کہ دنیا جہنر بلایا کہ پھر آپ پاروں گی آپ ذلیل علی بیئے ایو جہان نہیں کبران پتا چلتی کہ آپ کے پتا چلتی اے ہوئی تا نبی صاحب سے غلامہ جلے آیتاں نازل ہو گئے فرمان آ گیا کہ دل دے دماغ سے اندر ہی اتر گیا پتا چل گیا سب تو مقدم اللہ روز محبوب سب تو مقدم اللہ روز محبوب دی شریعت سب تو مقدم اللہ روز محبوب دی محمد دی اے ہوئی مقام آئے ابو صوفیان ہے جی مشرمان نہیں ہویا بیٹی حضرت عمی حبیبہ پہلے مسلمان ہو گئیا سرکار دے اپنے کاشا گئیا حبو صوفیان مکی دا سردارے اپنی بیٹی دے گھار آیا گھر دے اندر چار پائی سے بسطرہ موجودے باپ غر دے اندر بیٹی سے گھر دے اندر پوچھ کے بسطرے دوٹے با مندہ ارادہ کی تے حضرت عمی حبیبہ نے بسطرہ لپیٹ کے سیڑ چلتے باپ حیرانے باپ حیرانے میں مکہ دا سرداراں گل کا ہے بیٹی بسترا چالے آئی بیٹی باجرا چاہے بسترا کیوں چاہیئی کیوں اٹھائیئی عرض کیتی اب باپ اے اوپس کرے جسے اللہ دارا سور تشریف فرما ہوں دا ہے جسے نبی کریم کا شریف فرما پی دن تو اجے کلمان نہیں پڑے آو میرے آتھا دے بستر تو تفاہندہ بھی حق دار دن نہیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے کل ان کا نہ آباؤ کم باپ سے ہی باپ دا تعلق سے ہی مشال ہو گیا قدرت ابو زفیان مسلمان کی گئے دنیا تے رہے جنگام نبی کریم کے مطابق آکھے دے لڑتے رہے آخر وقت آگیا دنیا تو رخصت کی گئے اے وقت کیا تھی دے تری جاری آڑا جو گزرا مائی سے بانے اتر دی شیشی مگا کے اپنے کپڑوں دو تے اتر لا چھوڑے تے فرما مار لگیاں لوگو میں نے اس اتر دی لوڑ سے ضرورت تکائی نہیں پر اس پاسے آپ کی جہا لے یہ پاسے نبی دا فرما آجا کیے نا لوگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرما نے ترائے دیانا تو بعد یا سوگ نکیتا کرو دنیا دا فور کوئی کم کرو پہلی عید پیان دیئے پہلی زکر عید پیان دیئے چھے مہینے گزر گئے لوگ جاندے پین درادلی دا آدمی بہت ہوئی آئی اندرو پہ میں خوش بھی این ظاہرداری کائن ظاہرداری کائن پیسی دیئے مسئلہ عید اس کانوالے مسئلہ عیدن اوئے تائے دا فرما جا کے اہلی مید گھر انہوں نے مید یاد نہ نبایا کرو جیڑے ایک دفعہ ہو آئے اترائے دی آباد نہ جایا کرو بات مید داد نہیں دیمانا بات میرے پہلی زکر عید آوے جاڑ نہیں دیمانا ایک پوری شریح حکم کوئی نہیں دیاتا بات میرے پہلی دا روای بات میرے پہلی دا روای روای جوئے میرے محبور دا غلام نبی دا فرما پچھان کی تی بات میرے پہلی دا روای میرے پہلی دا روای اکھان کی تی حضرت احمی عبیبہ کرمینیم میرا پہ پہی لیکن نبی دا فرما سامنے آئے نبی دا سباد پہو یہ کیا ہے کہ اللہ کریم کے محبور دی محبت ہے حضرت شدیق اکبر دے بارے نہیں پڑا میدان جنگ میدان جنگ دے اندر حجی بیٹا ایک مسلمان نہیں ہویا میدان جنگ دے اندر لڑ دے پہن حضرت شدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ ختم ہو گئی یہ تب آمنے آیا گھرے جاندے ابباجان کئی دفعہ میدان جنگ تُسی میری تلوار بھی ذاتے آئے ہو کہ میں اپنی تلوار اکھا لئیے بانو قتل نہیں کیتا جو میرے باپ ہے حضرت شدیق اکبر جنگ سنے آئے نا کہ فرمایا میرا بیٹا میری گلوی کن کھول کے سن لے تیری تلوار دی ذاتے جب میں آیا کہ تُو تلوار کو پہنڈ آئے ہیں یاد رکھ کر دی ایک دفعہ میرے نبی تیری نشکر کے سامنے تُو آیا کھڑھوتا ہائیں ایک دفعہ میری تلوار دی ذاتے انہیں ہاب اُبا کر تنی گردان اُبار کے رکھ لیا بولن قانا اباؤ کاؤ باآب ناؤ کاؤ وے توالے باب دِ توالے بیٹھے جوڑے بہتدت کا ازگینا رسولِ غدی بہتد ہودو بات عذاب دے انتظار کر دی پاہے کیاب آلو آلو حضرتِ حنزلہ رضی اللہ تعالی حضور دے غلامے سرکار دے باتے میں آکا دا کلمہ پڑیا ہویا شادی ہو گئی پہلی راتے دے جنگ دا ہیلا نکارہ آواز گیا بج گیا نکارہ سرکار پہ بلانے جنگ دے سراب جانے دشمندے مقابلے جانے حضراتے ہنزلہ دے کنہ دے آواز جو پئیے دوڑے دوڑے محبور دے شدمہ دے حاضر تھے اسل کرنا یاد نہیں ریا سرکار فرمائے جنگ دے چلنے انزلہ سال تیارے جنگ دے شہابہ رسول پہ جان دے بیدانے کارزار قرام ہو گیا آمنہ سامنا ہو گیا اتنا پتا ہو گئے جنگ دے اندر صحابہ کرام کے شہید ہوئے جنگ یہ ختم تھی صحابہ کرام اپنے شہید بائین کٹھا پہ کر دے شہیدانی اللہ جا چا کے جسم جیسا دیت ہر اکٹھے پہ کر دے انزلہ موجود کوئی نہیں انزلہ دے آیا ہائی لال اسے شہید بھی ہو یال آنکھ سے انادہ جسمی اتھر کدھر گیا صحابہ حیران کھڑو پہن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عالم دیر قوت سہارت اور عالم دیر قوت سمات اس دن آل میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان در نگاہ جو پھائیے سیکھ کے فرمائے جو میرے شہابہ کیا پچھتے ہو اللہ دے پریشتے پہے ہنزلہ نو بھل سل پہتے ہیں اللہ دے پریشتے پہے ہنزلہ نو بھل سل پہتے ہیں تھوڑی دیر گزریے تھوڑا جیہ لمحہ گزرے حضرت ہنزلہ دا جس جسا دے اتھر دی گرشو آداد نال آکے رکھے رکھے شعابہ پر مہندے نرسان جتھے اکھانا آل کے حضرت ہنزلہ دے والانے لے پھانی دے قطرے پیدا پہتے ہیں قطرے پیدا پہتے ہیں اے جس نے پیلی آت اپنے گھر وارانوں کھوڑ کے محبوبتے فرمانوں کو قتم کیتے لشکر تو منٹ پچھا رامنا پر شبرداشت نے کیتا اللہ رب العزبت ان عزت آتا دنیا والا مل بندے دنہام دنہیں دے حضرت ہنزلہ ہوتا دے لی فرمایا کسے واسے آجتا حضرت ہنزلہ اللہ کیا ہے ہنزلہ رسیل الملائکہ ہنزلہ رسیل الملائکہ ہنزلہ او نبی دعوتی ہے خسنو وصل اللہ دے لی اکال اردے انکانہ آباؤں را بناوکم و اخوانوکم و ازواجوکم تیری آمیہ شادیاں مقدم آگئیاں بھائی رشاڑی ارزنا آگئے اولاد رشاڑیاں آگئیاں اے حضرت ہنزلہ دا واقعہ نہیں کھنا چار نوجہوں سے پیٹے جلے شہی 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 تے بڑی بھائی جائے چاہیے تے لوگاندر سے ہے بھائی تیرے تچاروں پیٹے جامیں شادت نوش کی دی پہن جس وقت لے گئے بھائی زہبہ اپنے بیٹا نوش پہلے اُلٹا لیٹھوائیا اپنا دی پھوشک دو ستے ہاتھ پہی پیر دیے وات ستہ لکھوائیا چینے دو ستے ہاتھ پہی پیر دیے شہابہ پوچیا گال کیا ہے فرمایا میں نشیعت کی تی ہے میرے بیٹو میرے آکھا دے نامتے قربان ہونے واستے جان دے پہیو کوئی تیر کنڈی اُسے نہیں سرنا سینے اُسے زیرن بہت ایک گھون ہے اولادان بھی قربان ہیں ماں باپ بھی قربان ہیں بیویاں بھی قربان ہیں اولادان بھی قربان ہیں اللہ سے محبوب تے نا دے اُسے صحابہ اتحارت مرد تا مرد رہے اے اور دندہ جنبہ بے کو اور شہابیہ جزہ باپ بھی بائی بیٹا بھی شہیل ہو گیا جس وقت اسلام مل لینا کہ سارے میدانیں جانگے شہیل ہیں عرض کر دیئے میں اُسے میرے آگر سامنے سے لے جاؤ جدا رکھے مصطفی اس خادمہ دی نگاہ پہئیے دولو بھی اے کلو مصیبت انفادتا جلال اللہ تونے آنکھ تیرے پار ہی کوئی مصیبت مصیبت نظر آزی جد تک تیرا تیرا نظر پہ نہ دے کوئی مصیبت مصیبت نظر یہ کیا ہے وہ محضرت زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم محضرت زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم قوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر وہ میرے آگا دے غلاموں اے ہی بیشے سے اے ہی بنیادے اے ہی ساڑے اندر خرابی اسے چیز رہو سمجھا دیں ضرور پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بکہ دے بڑے سرداران دولت مار در تجارت سب جیہاں موجود ہیں آئسانوں تا بڑی تجارت پیاریئے نا اللہ تے دین ترانا دو تے کرو سوچاں پائے میں نے دین دا مدرشاہ دین دا کام شروعے اللہ دے دین دی تروی جواستے لوگ قرمانیاں پیدنے کیا میں بھی کوئی حصار علامہ سوچان یہ شادیاں کے دیویشن برادریاں کے دیویشن پروگرام کے دیویشن تجارت کے دیویشن مکان کے دیویشن اے میرے نبی دے غلاموں میرے آقا دے محبوب دے غلامہ نے کیا کی تے مکہ دے زردنیم دے بھامے سرداریاں بھامے گھر بھاراں بھامے رشتہ داریاں سب چیزیں چھوڑ کے محبوب سے قدمہ لالے پڑھ کے مدینہ تو نبی جنزر واضر بڑھ کے قرآن گواہ ہے جو صحابہ یا کرام مکہ شریف چھوڑ کے مدینہ شریف آئے انہیں ساری مدیت سب چیزیں دفت ہو تن تنہا اسے جا کے پیچے مصابر بنے کے پیچے وطن بھی قربان جانے پاپ اندیز آئیو یہ کہ نہ محمد بن عبداللہ آسکڑے نہ اسے غلام اسے آسکڑے پاپ اندیلہ کیا پاپ اندیلہ کیا کیوں کعبہ دیاں پوزیاں ساڑے کھول کعبہ داں انتظام پہ پانی ساڑے کھول ہاڑیاں دیاں انتظام پہ انتظام ساڑے کھول کھول ہانے دی اجازہ سے نہیں تیرے مولا تو جتنا بے نیازیں آسکڑے کعبہ دا وطانے والا کعبہ دے باروں بیٹھے سے لوگ تیرے بے منوں سے حق مرانیاں یہ دور ہر وقت آندہ رہا آندہ راسی اکھانا علمید راسوں بے نیازیاں بے نیازیاں اس واسے سرکار کائنار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان حضی اللہ علیہ وسلم بے جتاں جا کے سوچے ملال گالبات پر حضی کو جنگ دے رہا دیتے میں آئے صحبت اللہ دی زیارت سے حضی جیدار کرنے واسے توافہ سے آئے جس وقت حضرت عثمان جائے نا ہر دور دولت والے دولت دی قدر کردے دولت والے سکت دولت دی قدر کردے رہنان دور انسانیت ہے یا نہیں ہوں دا اے اوہ ویکھا کہتے ہو آرے جی رائیسی دا بڑا تاجے رہی ہے کہ دو آندھا پہ جی رائیسی دا بڑا مالدار ہے سہم گئے سٹ ایسی گئے وہ سامت گیا حضرت عثمان پہنچ گئے گل بات جاری ہو گئی بڑے مٹسے لے جنال کہ سردار جو آئے کہ کیا دن اے عثمان یہ تو چاہمیں نا ایک آبہ سامنے ہیں کوئی پابندی تیرے واسے کوئی نہیں بے سکت توافکار لے خوابیدہ لیکن تیرے نبیر یہ چیز نہیں تیرے نبیر یہ چیز نہیں تیرے نبیر اس چیز نہیں تیرے واسے راہ کھلے جو مرضی یہی کر کہ آج نہیں اس مزاج اندے کچھ آج دے مزاج اندے کو دولت والا صرف دولت والے دن اوہ غنی آندھا تاجے رہاں اوہ تصور اچھے بیٹھا ہے آو جی تُجھی توافکار لبو باقی واسے پابندیے حضرت عثمان اے غنی تیرے غیرت برداشت نہیں کیتا فرمایا اے مکہ دے سرداروں اے گل کن کھول کے سنگنوں ما کانا لے اس کانا اے یطوفہ بہی حتی یطوفہ بہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے مکہ دے قریشیوں اس وقت تک تک عثمان اس قابدہ ساتھ کرنے واسے بھی تیار نہیں جب تک میرا آج کا قابدہ تواف نہیں کرے گا یا رسول اللہ اے ایمان شہابہ اے ایمان کہندہ شہابہ رسول اللہ قابد اللہ ہوگی ان سے توافدی پہ اجازت مل دی ہوئے عبادت ہے کہ کوئی نہ بڑا برکتہ مقام ہے کہ کوئی نہ پر اس کے شہابہ اے آخد ہے جس سے اندر محبوب تھی اس سے با شامل نہیں اس سے کابے دے تواف دا بھی خید ہے اس سے کابے دے تواف دا بھی خید ہے سرمایا جب تک میرا محبوب تواف نہیں کرے گا اس مان تواف نہیں کرے گا اے شہابہ میں دنیا محبوب تھی ستھی کے سمدھی تاریس کر کے پڑے نعرے مار دن آؤ شہابہ دا ایمان دیکھو سن من من اپنی آل اولاد اپنے آبا اپنے ایزاد اپنی ساری تگارہ سے گھر بار اپنے سارے تعلقات حتیٰ کہ کعفہ سلانو کی ستھان کی تے اللہ دے محبوب نو اللہ دے محبوب نو اگہ کی تے آؤ جڑا محبوب دے تاما نالے پڑ گیا ہر قلت محبوب دے فرمان کو کانکیتا ہر بات اچھ برادری نالوں کبیلے نالوں اپنے نسل نالوں بیریاں دے آڈر نالوں آج دنیا بڑی پریشان ہے گھر والی نراز ہو ویسی بھائی نراز ہو ویسن برادری نراز ہو ویسن کبیلے دے لوگ نراز کی ویسن کہ کدے ویسائیں آ میرے نبیدہ غلام و تبتل علیہ تب تیلا کٹ کے جہاں تو رب دہ ہو جاتے رب دے محبوب دہ ہو جاتے رب آپ سنبھال لیتی رب آپ سنبھال لیتی کدی ویک تسائیں کدی آ کے لطف لیتا سائیں جنا جہاں تو مو پھیر کے اللہ دے نام دے اپنی زندگی قرمان کی تیے کدی پیر دے خارے میں نہ گئے ہو سو ایک قریب جو یہ ضرور گئے ہو سو خدا گواہ ہے اب تو پہلے جدا میں نہیں آلی سرزمین تو گھر ہوں آ رہے آسیاں کہ میں اسے گھر ہیران ہو گیا پتہ پرانا راستہ کہ خوشاب تو اپنا بڑی سڑک خراب اسے دھکے لے لے کے جا رہے آئے مریض جو نبخہ سے پہنچ دے پہ آئے جارہ پتہ سے شعو کے سامنے نظر کچھ نہیں آ رہے آ میں سوچتا جاناں گاڑی تک پہارن تکی جا رہے ہیں بتا نہیں ہے کہ کیا ہے جس کے جا رہے آئے سوچتا جس کے جا کے پہنچے آئے ہیں اترے آئے ہیں کیا بیک ہے اتنیاں لبیاں کاراں کروٹے ہیں میں اتھے یاد کیتے ہیں میرے اللہ قربان جاوے بندہ تیری ہان دھوں جڑے سب جہان نو چوڑ کے موڑ کے تیرے واسطے سے آئے ہیں تے کائنات پچھو لے کے آگیا کائنات تو اتھے لے کے آگیا اسی کہ تُو بھج کیا ہے کوئی کراچی جو آیا کرے کوئی لہوے جو آیا کرے ایک دبا میں گیا اسلامہ باپ چھوٹے لوگ آئے کھڑو تیر میں حیران ہو گیا باولا ہچ باتا تیرا ہے جڑے سیرے ہو گئے نہ تُو نہ انہ جہان نو چھوڑ کے ٹھنٹ کی تیئے جہدرز یعال امت فرمہ دیان نا لوگو ات دنیا سے غلامان مصطفیٰ دکھر بھی لوں گے فرمایا اور مثال دی دیان فرمایا اکل والوں سوچو اگر ایک پاسے سورا چڑیا ہو گئے ایک پاسے رات چودنی دا چاند پہ چاند چمکدہ پیا ہو گئے سہیک انسان دیکھے کہ اپنا سایا نظر پہ آن دے اراد آچہ کرے کہ میں اپنے سایا نو دیکھا پکڑ لما قدم چاوے سایا ہیک قدم اگاوزی دو قدم چاوے سایا دو قدم اگاوزی کانڈ چاند دی طرف چکیتی روخ سایا دی طرف چکیتا ارادہ کیتا کہ میں پکڑا تیز چلے سایا اگے چلتی دوڑنا شروع کیتے سایا اگے دوڑنا ویسی دوڑ دیاں دوڑ دیاں دوڑ دیاں سایا پکڑائی نہیں لیا جتنا تیز دوڑ دی سایا اگے دوڑ دیاں سے فرمایا کوئی شیانہ آکھ جو سنچا سمجھاوے اور جلے آکھ جزے پچھے پی ہیں یہ تا کالی را تیا یہ تا تاریخی سے انہارہ ہیا اس اندھیرے پچھے پی ہیں آم ہے تین دا سانگ اس نو پکڑ نہیں تے میری گل سون چاند دی طرف چا روخ کر روشنی دی طرف چا روخ کر نور دی طرف چا روخ کر اس جہان پہ سائے دی طرف چا کانڈ کر تو چلنا شروع کر بندہ چلدہ جاویس آیا پچھے چلتی فرمایا کہ دنیا صائے دی نیشہนے اس دے پچھے چل сот اگا چل سی اس دے کانڈ کر کے نور دی طرف چا سو تا پچھے چلنا چلتی نور دی طرف چل تو پچھے چلنا چل کر دے تی تری دنیا پچھے پوسو دنیا اگامل بھی یہ کانڈ کر کے تے نور دی طنور اسلام دی طرف چل تو دنیا پچھے چلتی اے گل لی جز تو تیونہ لوگ آمل کیتا ہر جیز نو کروان کیتا اللہ روزِ محبوبِ فرمان ایک کمزوری ساٹھ بھی جائے تقریر میری لمبی تیم بڑا سوڑے ایک حدیثِ پاک بیان کر آپ پر حدیث آپ اسنی لمبی تیم کتن ہے کس 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 کتنے میرے آتا ہے جماعت دا سمنٹے ہتم نہیں ہو لگی ہے اس عنوان میں مطلب میرے آتا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرمان سے سنو خوطتن میں ایک موجودہ سبت اپنا گھران جوان کے معادلہ اپنا خود معادلہ گلنہ ذرا فرمان سے چاہتر آس باتے نہیں بڑے نعرے مریند آئیں خدارہ کچھ کر کے دکھاؤ خدارہ کچھ کر کے دکھاؤ قربانی کر کے دکھاؤ شڑیاں گلنہ نال کام نہیں چلتا کچھ کریں یہ خان خان جاتا باطل کتھاں پہنچ گئے میرے آقا کریم فرمائے یاد رکھائے ازا اُس تُخِزَلْ خَيْوْدِ وَلْا وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالْزَقَاتُ مَغْرَمًا وَالْتُعُلِّمَ لِغَيْرِ دِينِ وَأَطَاءَ الرَّجُلُو اِمْرَاتَهُ وَعَقْقَ اُمَّهُ وَأَتْنَا صَدِيقَهُ وَعَقْقَ آبَاهُ میرے آقا کریم ارشاد فرمایا لوگو یاد رکھائے جدہ دو عیدیا وقت آبنے جدہ اہو جنہاں گھڑیاں آبنے کہ مال فین لوگ اپنی ذاتی دولت مجھنا شروع کرنے عوام دا مال مشترکہ مال جدہ حکمران اپنی ذاتی دولت مجھنا شروع کرنے منہ تو فرمایا جنہاں اہو جنہاں گھڑیاں آبنے محقی کیا سن دیا بھائے اگر فرمایا جنہاں ایسا وقت آبنے کہ امانت کشے کو رکھی جاوے جو امانت دے اندر اکھانت کر کے انہوں مال انی مرین جدہ اہو جنہاں گھڑیاں آبنے مرین کیو جدہ اہو جنہاں گھڑیاں آبنے کہ زکاة تیمانو حواب نخم سابنے بلکہ چٹی تے سیکس سابنے جدہ اہو جنہاں گھڑیاں وقت آبنے کہ اترے یہاں گھڑیاں سے پچھ آئے آئے کی کونی آئے ایک قومی خزانہ کہن دے عوام دے کے نہیں صرف بعد شامہ کے سمجھے ساڑی اپنی دولہ تے ساڑی اپنی دولہ تے اور امانت اج ہر چیز توارے کھول امانت ایک مسلمان دمال دو جے کھول امانت یہ بس جتنی چیزیں امانت ہیں مدرس جتنی چیزیں امانت ہیں لیکن کتنی پاس ساری کتنا خیال تجھے جی چیزیں تا کتنا خیال یہ حتیں چڑ جاوے جڑڑک جاویے امانت و مغنمن فرمایا ہو گھڑیاں آ جانے کہ امانتوں لوگ مالے سنیمت کر کے جنے کھاتا ویندہینے پہ کھانے سے زکاة خوشی نہ نہ دینے کہ رابطہ فرمانے سے سال پورا رج کے کھا دے سے سال تو باپ جو اضافی مالے ضرورت پوزائے مالے اگر اوم گھردہ مال ساٹے بوجہ جا سولے چاندی سے برابر ہو چکے سوات سونا پہ چاندی نکدی سے مالے پہ جارت اگر اتنی مقدار سال کو لپجے آ پی آئے پورا سال خامن بباد اللہ فرماندے کا دین کرونا کچھ اندر چالیس ماہ حصہ اللہ بنا پہ بچے سال خاؤ بڑا اور سال خواباد یہ بچے بچے ابھی اتنا ہو گئے کہ کما ہٹھے اکترین اچالی ہلا رو میں آپ دی اندر چلے كتنی رخشان دے ٹالہ پڑکے 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 دب فرس جاووے تبکے سکن کرو تبکے سکن کرو تبکے سکن کرو تو من یعود کر compr اللہ دلخん لوگ پڑکے لیلاوے ایسی اللہ علیہ وسلم جکاہ اپنے چٹی سمجھا رہے ہیں باتولے مالے غیرے دین میرے آقا فرمایا ہے جلائیو جا مکتا جاوے کہ دین دا علم سوڑ کے دنیا دے علم سکھے دنیا دور سکھے دین دا علم سوڑے لے دنیا دے علم سکھے پائے جاوے موندستو کے حالات ہیں ایک شہر کے لیتے کتنے نوجوان دین بازے قربان ہیں ایک دہا کے لیتے کتنے نوجوان قربان کتنے نوجوان دین کتنیاں کتنیاں اولاداں سادہ ایراداں کو سمجھ بھی کرے ہا کچک ملازمہ بھی ضرور لگ دیا سوا سمجھیں بھی دل دیا کار سے کوتی بھی جاوے کیا کہیں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے اہم میں کیا اولادن بھوئے سمجھیں بھی دیا اور مرگ کوئی کرنا آمدھر کے دیکھانی حضور جا علم سکھوں کام کیس ہے کہ کوئی دنیاں نفع پائے کہ کوئی نہیں پایا اور لوگو فرمایا جن لے اولیلہ آ جارے دنیاں دین لے علم جا جائے جن جیسے طرف سوچے ہو جالے گا خودارہ اپنی اندر سلام کی دین پڑھاؤ جس سے دین سے مدارے سائم انہا آج اکتے انہیں چبھالانواز سے مالی انداد بھی کیپی کرو جانی انداد بھی کیپی کرو ہر طرح انہیں ترقیبہ سے کوشن دیو تاکہ ایسے سم بھی باتی رامن ایسے سم بھی باکی رامن اگر اصلاح اکتے انداد نہیں کرسوں اللہ والے ہمت اس کمزوری نہیں آنی لیکن ساڑے ضمیر اکھان چھو جہاں چاہیے اصلاح کتنی کچھ بربانی ہر بندہ دھر بائے کے سوچے کیا ایک کرم شارہ مت اللہ لے دائے کہ ساڑی کو جیتی ہے ساڑے زمین کچھ لازم ہے وے حضرت جال امت رحمت اللہ نے اپنی زندگی وقت کی تھی ہے سارا کچھ بربان کی تھی پر ہر مسلمان سے لازم دین وقت جو بھی کوئی جس کرے اس وقت سے میں ارض کرنا میرے آنکھا جو فرما گئیں جدہ وہ وقت آ بنیے کہ دین بھی بجائے دوسری تعلیم دے پکھتے لوگ پائے بنیے اگر فرمایا جدہ وہ وقت آ جاوے کہ انسان اپنی بیوی دی گلد آٹر کا مننے اپنی والدہ دی گلدی نافرمانی کرنا شروع کر دے جدہ ایو جا وقت آ بنیے سرکار فرمایا جدہ ایسا وقت آ جاوے کہ باپ نوں پچھا کیتا جاوے کہ یار نوں رگہ کیتا جاوے دوسٹ نوں مقدم رکھا جاوے کہ باپ نوں پچھا کر دستا جاوے کہ دور کر دستا جاوے سرکار فرمایا جدہ وہ گھڑیاں آ جاوے جدہ اے ہو جہ لمحے آ جانے وَظَهَرَتِ الْأَسْفَاقُ فِلْمَذَاجِد فرمایا اے ہو جہ لمحے آ جانے کہ مسجدہ دے اندر لوگ سنیاوی گفت سگو دے اندر اپنی آواز چاہ چاہ کے دوچی کر کے بولنا شروع کر دیں مسجد اہترام ختم ہو جاوے ایک عدالت دے کمرے چلی جاندہ ویگ ہونا کس سے اپتہ نو جاندہ ویگ ہو تھانے دار ہوئے ایسے چو ہوئے ڈی ایسپی ہوئے انہاں گارک کانال میں دیکھ کی آیا توپی بھی جڑیشن بچان بیدیشن کمی جانبی سیٹ کرسے جسٹس دے کمرے دندر داخل پہ جسٹس دے کمرے دندر داخل پہ کہ خدا دے گار دے اندر کے لے بندہ آسینہ چاہیدہ تیہائی کہ ربز یاد دے صحب انسان دے ساری ہوئے گل اچھی توچی پیر دندنام دے ہوئے آسین ذرا کوئی گلے سی چاٹوس نہ لگ شوں اے پتہ نہیں کہیں دے گھارے چاہے بیٹھیں کہیں دے گھارے چاہے بیٹھیں اے سان کو خیال دا کہیں سردار دے سامنے دے چودری دے سامنے دیکھا زیرے چاہے بیٹھیں اوکشی ہے کہ نہیں اوکشی ہے میرے محبوب دے غلاموں سرکار چودہ زدیاں دیکھیں جنائیو جہے لمحے آجاوے کہ مسجدہ دے اندر آوازان اچھا کیتا جاوے اور اکی ارشاد فرمایا سادل قبیلہ تفاسقہم وکان زائیم القوم ارزالہم وکرم الرجول بخافت شرح سرکار فرمایا جنائیو جہاں اے گھڑیاں آجاوے کہ قبیلے دا سردار اوہ بندہ بن جاوے جیڑا سب تو زیادہ گناہگار اللہ دا نا فرمایا فرمایا جنائیو فاسق لوگ قبیلہ دے سردار بن گئے اگر ارشاد فرمایا وکان زائیم القوم ارزالہم فرمایا جائیو میرے آقا تریک ایک فرماد فرمایا اور قوم دے نمائن دے یہ دا قوم دا نمائن دا اوہ کیا بن جاوے زلیل تے رزیل انسان بن جاوے دور کرا کہ میرے آقا دا سب فرمایا جنائیو کوم دا سردار تے قوم دا نمائن دا اوہ قوم دے وچو زلیل تے رزیل حرکتاں قرار سالہ بندہ بن جاوے اور اگر ارشاد فرمایا جنائیو اوہ گھڑیاں تے وقت آجاوے کہ کیا ہوئے عزت تے سلوٹ کس واسطے ہومن؟ فرمایا اس واسطے لوگ لوگانو سلوٹ کرن کہ کنئی میننال کوئی شرارت نہ کر جائے کوئی کیس نہ کر دے دے کوئی میرے ہوتے پرچا نہ کٹوا دے دے عزت کس واسطے آئی؟ تقوی بات دے عزت تے اس کال واسطے آئی کہ فلان زیادہ متقیتے پریزگار ہیں وہ عزت کرنے جائے فلان اللہ نو زیادہ یاد کرنے والے وہ عزت ہومنی چاہی دیئے چاہی دیتا عزت انہ واسطے آئی کہ فرمایا جنہ عزت اُلٹ جاوے نا اس واسطے سلوٹ پہ لگ دے ہومن جو کریں کوئی شرارت نہ کٹی جاوے ہیں کوئی پرچا تے کیس نہ ہو جاوے سرکار چودہ صدیاں پہلے لکھانی دے فرمایا جنہ اِل باکتہ جوے اگر ارشاد فرمایا بَظَارَةِ الْقَهِنَابِ اور میرے ہاں کا ارشاد فرمائے ایک روایت اندر بَظَارَةِ الْقَتَجَابِ وَالْمَعَاظِفِ فرمایا حالت جنہ اے جی ہو جاوے حجحال دے دینے اوپے حجحال دے دینے اوپے قدیسی بھی کھول کے دیکھو کسی شہریں جا کے دیکھو اے فیصل مسجد بنایتا گئی ہے عبادت واسطے جائے شہرگاہ بنی کلوش ہائی شہرگاہ بنی کلوش ہر جگہتے جا کے دیکھو اور اجڑی کمرے دن در مامن واسطے تیار کی تھی گئی ہے سرکار فرمایا اِل تحابیہ لوں فرمایا اے میری صحابیہ میری اس مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھنے نہ لوں تیرا اپنے گھرے جبائے کے نماز پڑھنا افضلے تیرے 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 گھرے کے نماز پڑھنا افضلے تیرے گھرے کے نماز پڑھنا افضلے اے ایام ارسی وے قرآن پڑھنے ہیں اسی آلاز اوچے کرنے دیجازت نہیں آج وے خود سی تماشا آج وے خود بیڈی ادا تماشا خدا پناہ اللہ رب العزت اپنے عذاب کو رسانوں بچاوے فرمایا جے شبکاتِ حالاتی ونین باجے عام ہو جامن شرنگیاں عام ہو جامن اے آلات عام ہو جامن جڑے کے گانے بجانے والے ہیں آج کیڑا گھر باکت شروعے کے کوئی فرمایا جلے چیزان دا ظہور ہو جاوے اور میں ایک آقا کریم کے ارشاد فرمایا وَاللہا آخِر وَحَاذِلْ اُمَّتِ اَوَّلَهَا جَدْا اے جیہاں کھڑیاں آجامن کہ اس امت دے پاہ دے کامن والے لوگ پہلے لوگان دو سے لاندان شروع کردین پچھے آمن والے پہلان اللہ تاکھن پچھے آمن والے نبی دے صاحبانو لاندان پہ کردین حضور دے غلامہ دے بلیاں دے پہ اعتراض کردین اور لوگو پچھے آمن والے پہلے بزرکان سے لاندان پہ کردین پچھا نہیں تو ہاڈا ایمان تو انہ دے ریت دے باؤں دی ریت دے زرے دے بڑا برنا مرد دے تُوشی کچھے انہ دا مقابلہ کردے ہو میرے آقا فرمایا جا نہیں ہو جا لمحات آجامے میرے امتی ہو وَدْ کیا ہے میرے آقا فرمایا جنہ اے ہو جیانا گھڑیاں آجامے جنہ اے جی لمحے آجامے جنہ اے ہو جیانا زمانہ آجامے جس دے اندر اے گلنا روح نمات ایمانین تبات انتظار کرا ہے کیڑی گلدہ میرے آقا فرمایا وَدْ انتظار کرا ہے سرخ رنگ دیا آدھیاں چلکیں سرخ رنگ دیا آدھیاں چلکیں وَتِن جنہاں کھائے جس چک مصران کے دے اٹھ گیا چک مصران کے دے اٹھ گیا اے آخاں دی لو نہیں فرمایا سرخ رنگ دیا آدھیاں چلکیں زلزلے آسن زمین پٹسی لوگ دھنسے سن اوپر تو بمباریاں تے پتھر مزسن میرے آقا فرماے شکلنا بگڑوے سن انہاں گلنا دے انتظار کرا ہے اور یہ کچھ نہیں فرمایا ان پیزر پی عذابِ الٰہی سوارے اُتھے ناظر ٹیونا شروعو بیسی ہی میں ایک آردہ ایک تصدیدہ دھاگا پروس جاوے اس کی کڑ کے من کا کرتا چلاوے دے انہیں ہکے کر کے عذاب فروں سے نازل ہونڈا چلاوے آجہ سی آدھیاں سیلاب آگیا آجہ سی آدھیاں زلزلہ آگیا آجہ سی آدھیاں آنھی آگئیاں آجہ سی آدھیاں بمباریاں پہ یہاں وزدیاں پتھر پہ وزدین آجہ سی کیا کیا نہیں پہ بیکھ دے اپنے اکھانال میرے آقا چوتاں ستنا پہلے خبران دے گا کبھی اہلہ جمعہ مسلم تدبر بھی کیا توں آج وقت ہے آج وقت ہے اٹھ کی اب دز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے تبیلی تھی ضرورت ہے خدا را اے فرامین مصطفیٰ اے قرآن خدا سارے دل اور دماغ بدلہ نواز سے آئے جو کمزور یا رب دی بارکات مافیاں منگو آئین دعواتے اپنے اپنے سیار کرو تاکہ اللہ رب وزر سارے حال دے قرآن فرما دے وضو کرو نمازان پڑھئے واخر و دعوان آنے موسیقی بھرکتا ہے موسیقی بھرکتا ہے موسیقی موسیقی